لکڑی کے مختلف چیزیں یہاں لکڑی کے ایک پول سے لے کر لکڑی کی تمام چیزیں جو یہاں آپ کو ہاتھ سے بنائی گئی دکھائی دیکھتی ہیں یہ اس میں برطم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا بڑا پیارہ اور چھے سو روپے کا ہے یہ بہت ہی مضبوط اور یہ پلیٹس وغیرہ جن میں پرانے زمانے میں یہیں پلیٹیں استعمال ہوتی تھی یہ بارہ سو پہ داس ہوتے کی ایک پلیٹ ہے یہ دوسری لکڑ سے بنی ہوئی پلیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ بنایا ہے اس کٹورے میں آپ دہی وغیرہ مختلف چیزیں کھا سکتے ہیں گلاس پانی پینے کے لئے بڑا خوبصورت ہو لائٹ ریٹ کا ہے اس کا لائٹ باقی چمچیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف چمچ بنایا گئے ہیں جو ان میں استعمال ہوتے ہیں دونگے میں پتیلے میں کھانے میں مختلف چمچ تو یہ ایک طائب کی بندوق بھی بنائی گئی ہے اور یہ کچھ کری کرنے کے لئے سبجی مختلف چینیں آپ کری کر سکتے ہیں یہ بلکڑی کے ہیں تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں یہ ہمارے سامنے بنایا جا رہا ہے تو جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے انکل جی آپ چیخ ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ گورج نورگا مچنگر میں ہے یہ گلگی کے ساتھ دنی اور خلقہ تین کے ساتھ چی خلقہ تین میں ہے دنی اور گلگی خلقہ تین کے ساتھ یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کونکاریں ان کے بند رہے ہیں شاہکار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں میں نے یہاں پہ ریکھا تھا بہت ساری لگرییں پانی میں لگرین کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے بنایا جاتا ہے جی ہمیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ بے جان میں آپ کو کیا بتاؤں گا یہ لگری ہیں پھر ہم پانچ مہینے سے پھر ہم پانی میں جبور کر رکھتے ہیں پانچ مہینے تک بھر کر رکھتے ہیں ہم اس برنا کو دیکھتے تھے اسے گوہ کے لئے کوئی مسئلت نہیں ہے پانی مریت سے دکھا ہے تو تو یہ کھڑ بھی جاتے ہیں بگوہوں سے یہ کھڑے نہیں ہوتا یہ لگڑی سے نہیں خوڑ جاتا ہے پرانے زمانے میں نے بیادہ تھا جب میں بچہ ہوا کرتا تھا تو ہمارے گاؤں میں مختلف جوہوں پر جہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے طالعہ ہوا کرتے تھے ان میں لگڑیاں بھگو کر رکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا شاید ان کو سیدہ کرنے کے لئے رکھتے ہیں نہیں اس کے لئے لگڑی کے پاہلے نکل کے وہ بغیرہ سوچے بات میں اٹھرے بھی نہیں ان کا پھٹ جائے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا بہت زبردستی یہ نولج ہمیں یہاں انکل جی سے ملی ہے یہ تو ظاہر بات ہے ماہر ہیں اس کام کے تو لگڑیوں سے ان کا پرانہ بہت نہیں ان کا فن ہی یہی ہے اسی لگڑی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست انہوں نے نمونے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر تو اب یہ آرہ چلا رہے ہیں ان سے ہم مزید پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی لگڑی ہے یہ لگڑی کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ چنار کی ہے باقی لگڑیوں سے بھی بنتی ہے یا صرف چنار کا کام کرتے ہیں؟ یہ چنار کا کام کرتے ہیں یہ سارا لگڑی بنتی ہے یہ پلر ہے پرانکا کا پلر ٹھیک ہو جا پلر آپ چنار سے بناتے ہیں باقی ہے چمچ برطن وغیرہ 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 کسی چیزیں سے بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت زبردست آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائن دیا تو یہ ہم آپ کی ویڈیو جو ہے یہ فیس بک یو ٹیوب وغیرہ پر استعمال کریں گے اس کی اجازت ہے بہت شکریہ بہت ناظرین یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پانی میں پانچ مہینے تک یہ بھگو کے کس طرح رکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بہت عرصے سے آپ کو لگتا ہی ہے شکل دیکھے لگتا ہے کہ بہت عرصے سے ان کو پانی میں بھگویا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے کام کرتے ہیں اس کو کٹتے ہوئے مطلق طریقوں سے یہ جب بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ دیکھیں گے اور اچھے سے بن جاتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں مولڈ ہو جاتا ہے تو بعد میں اکل جی کے کہنا تھا کہ یہ مرتے نہیں ہیں مطلب کیڑے میڑے نہیں ہوتے تھوٹتے نہیں ہیں یہ مضبوط ہو جاتے ہیں دراصل ان کے کہنا تھا کہ پانی میں یہ لوگ بھگو کے رکھ کے اس کو پکاتے ہیں تو پکانے کا پک جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ کام کرتے ہیں یہ ان کے اپنی تکنولوجی ہے اپنی سائنس ہے ہم کے پیسے سے بہرحال بہت کچھ صورت ان کے ہاتھ میں اللہ نے ہنر دیا ہوا ہے یہ ہنر انہوں میں سکتا ہوا تھا چلیں یہ کھانا ہانے کے بہانے اس ہوتل میں رکھے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا اس کو ہم بیکٹرائز کر رہیں انشاءاللہ آپ لوگ کی ساتھ شیئر کریں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں آپ کے اس حوالے سے کچھ تجویز وغیرہ ہیں تو کمنٹس میں کائنلی بتا دیا کریں تو انشاءاللہ فردر جیسے ہو سکتا ہم اپنی ویڈیوز کو امپروڈ کرتے ہیں بہت شکریہ لائک